سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقداتم من لسانی یفققو کولی و جعلی وزیو من اہلی اللہ حما الہم نرشد و عزن من شرور انفسنا اللہ حما انی اصالکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا آمین سم آمین اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا یا یحل انسان قادحن الى ربکا قادحن فملاقی اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چل رہا ہے پس تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے سفر ادم سفر ادم کا آغاز تو اسی دن سے ہو جاتا ہے جب انسان کی تخلیق اور اس تخلیق کے بعد وہ اپنے سفر کے مختلف مرحلے تیہ کرتا ہی چلا جاتا ہے قرار کسی کو نہیں ہر چیز سفر میں ہے روہ دوہ ہے اور ہر ایک چیز کا قائنات میں سفر اللہ کے حکم اللہ کے ازن اللہ کے ارادے اور تقدیر کے مطابق جاری ہے بنینہ آدم حمل حمل کے بعد وضائے حمل ماں کے گود رضاعت بچپن جوانی بڑھاپا اور پھر موت کے ساتھ اس دنیا کا سفر مکمل کرتے ہیں بہت سے اس دنیا کا سفر قل نفسیں ذائقہ تول موت موت کا ذائقہ چکر بہت سے اللہ کے بندے دنیا کے سفر کو مکمل کر کے اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی اس دنیا کے سفر کو تیہ کر کے اگلے سفر میں جانے کے منتظر ہیں موت موت کے بعد علیین سے جین قبر قبر کے بعد قیامت سور کپوں کا جانا اور پہلا سور نفقت فضا وحشت خبرہت قل جرہ دل منشور بکھری وی ٹڈیاں ہیں قل فراش المبسوس بکھرے وے پتنگوں کی طرح انسان بکھرے پڑے ہوں گے قیامت کے نظاروں پہ ہم نے بات کی پہاڑ اڑ جائیں گے پہاڑ چلا دیے جائیں گے زمین کوت دی جائے گی سمندر بھڑک اٹھیں گے چاند اور سورج بے نور ہو کے ملاکڑ سمندروں میں ٹکیاں بنا کے پھنگ دیے جائیں گے سب کائنات کی چیزیں مٹ جائیں گی صرف اللہ کی ساتھ ذل جلال والکرام اپنے ہاتھ میں زمین کو لے کر گھومائے گا رب اور پوچھے گا آئین الجبارون آئین المتقبرون لمن الملک جابر کہاں ہیں تقبر کرنے والے کہاں ہیں آج کس کے بادشاہی ہے اور پھر خاموشی سناٹا اور اللہ اللہ ذل جلال اکرام کا جواب للہ الواحد القحار جس کی وحدانیت کو انسانیت مانتی نہیں تھی جسے ایک وحد کے نظام کو انسانیت تھامتی نہیں تھی جس ایک کے دین سے یطعا استغنا بردتی تھی آج آج نظام صرف اس ایک کا ہے اس دوسرے اس پہلے سور کے بعد اللہ کا یہ پکارنا مکمل سناٹا اور پھر اللہ کے ازن سے بارش کا پرسنا ان بکریوی ٹڈیوں پر اور منتشر ٹڈیوں پر بارش کا پرسنا جس سے ان کی جسم پھر اکیں گے دوسرا سور پھونکا جائے گا دوسرا سور پھونکا جائے گا اور وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وہی اللہ ہے جس نے تمہیں دنیا میں پھیلائیا زمین میں پھیلائے اور طرف اسی کی طرح تم جمع کیے جاؤ گے اس کے حشر کا دن آ جائے گا اس کے سامنے جمع ہونے کا دن وقت وَعِلَيْهِ تَخْشِرُونَ کا وقت دوسرا سور کے پھونکے جانے کے بعد آ جائے گا اور حشر کا دن حشر کا دن جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا الالقافرین غیر یسیر وہ دن جو قافروں پہ آسان نہیں ہوگا آسانی کے علاوہ کی حالت والا ہوگا وہ دن آپ پہنچے گا وہ جمع کیے جانے کا دن جب قافر اپنے ہاتھ کاٹے گا اپنی انگلیاں چبائے گا اور کہے گا حَذَا يَوْمُنْ عُسَر وہ دن اپنی ساری سختیاں اپنی ساری تنگیاں اپنی بحشتیں اپنی گھبراختیں اپنی تکلیفیں اپنے غم اپنی حسرتیں اپنی زلتیں اپنی رسوائیاں لے کر وہ حشر کا دن آ جائے گا غیب کا پردہ کھل جائے گا وہ غیب کا پردہ جو آج ان حقیقتوں پر لاعلمی کے پردے اور قفل جڑھانے کا ذریعہ بن گیا وہ غیب کا پردہ کھل جائے گا وہ جو اللہ نے قرآن میں سوال کیے تھے ان کا جواب مل جائے گا تم اللہ کا کفر کر کیسے سکتے ہو کنتم منباطن فا اخیاکم سمی امیتکم سمی اخیکم سمی الیہی ترجون ارے کفرو اللہ کا انکار کر کیسے کرتے ہو مالک یوم الدین یوم الجزا کا یوم التغابن ہر جیت کے دن کا انکار کیسے کر سکتے ہو تم مرتا تھے اس نے تمہیں زندگی دی پھر مرے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تمہیں اس کی طرف جمع غیب کا پردہ ہٹ جائے گا وہ جو کفر کرتے تھے وہ واقعی اس دن پکاریں گے اللہ واقعی تُو نے ہمیں دو زندگیاں اور دو موتیں دیتی غیب کا پردہ اٹھے گا وہ واقعی پکار اٹھیں گے اللہ تُو نے ہمیں واقعی دو زندگیاں اور دو موتیں دو موتیں دیتی اسی دن کے لئے تو کام اٹھایا گیا تھا سورہ مرسلات کی آیت نمبر چودہ سے اٹھارہ میں اللہ نے سوال کیا نا لے آئیے یوم انو جلت کس دن کے لئے سب کچھ اٹھایا گیا تھا لے یوم الفصل وَمَا دْعَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصلِ وَيْلُ يَوْمَ عِزِلِّ الْمُقَزِّبِينَ یہ سارے کا سارا کارخانہ کائنات کس دن کے لئے اٹھایا گیا تھا یہ امتحانگاہ کس کے لئے برپا کی گئی تھی کہ ایک نتیجہ گاہ ہوگا فیسٹے کے دن کے لئے تمہیں گے بتا فیسٹے کا دن کیسا ہے ایک بات ہے جو اس فیسٹے کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے لئے ہلاکت ہے یہ وہ دن ہے کہ جس کا اللہ نے قسمیں کھا کھا کر اس حشر کا یقین دلایا تھا میں تمہیں جمع ضرور کروں گا میں کسی ایک کچھ چھوڑوں گا نہیں جس کے لئے اللہ نے سورہ نوہ میں قسم کھائی تھی اِنَّا يَوْمُ الْفَصلِ قَانَ مِي قَاتَ وہ فیسٹے کا دن ہونا ضرور ہے جس کے لئے اللہ نے سورہ مرسلات میں آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ نے بتایا تھا وَيَلُوِي يَوْمَ عِزِلِّ الْمُقَزِّبِينَ جو اس کو جھٹلائیں گے ان کے لئے بربادی ہے اور ساری یہ چیزیں بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا فَبِئِ اَيِّ حَدِيثِمْ بَادَهُ يَوْمِنُونَ اس کے بعد اور کس چیز پر ایمان لاؤگی میں تمہیں نظاریں دکھا دیئے میں تمہیں قیامت کے سور کا بتا دیا میں نے بکریوی ٹیڈیوں کے اٹھنے کا ذکر کر دیا میں نے اپنے سامنے حاضر ہونے کا وعدہ کر دیا اب اس کے بعد اور کس چیز پر ایمان لاؤگی جو یہاں نہیں مانتے وہاں سب مان جائیں گے یہاں پہ معزن پکارتے ہیں حیال السلام حیال الفلا اللہ اکبر اللہ اکبر کان نہیں دھرتے اس دن کیا ہوگا ایک ہی آواز ہوگی ایک ہی جھڑکی ہوگی سب حاضر ہو جائیں جو آج نہیں آتے جو آج سستی کرتے ہیں جو آج کتہی کرتے ہیں جو آج کمی کرتے ہیں جو آج قضائیں کرتے ہیں زجرت وحدہ ایک ہی آواز ایک ہی جھڑکی سب حضور میں حاضر ہو جائیں گے جو آج قرآن نہیں دیکھتے اللہ کی حکامات کو پڑھتے نہیں سنتے نہیں اندے بہرے ہو کر قرآن کی آیات پر گرتے ہیں اللہ کی نشانیاں کائنات کی نہیں دیکھتے اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے اس دن جب غیب کا پردہ کھل جائے گا پھر سب حقیقتیں نظر آئیں گی پھر سب کچھ کھل لم کھلا بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آئے گا اس دن اللہ کہے گا آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے دنیا میں تجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا دنیا میں اپنے سامنے رخصت ہوتے وہ لوگوں کو دیکھتا تھا پھر بھی تجھے کچھ یاد نہیں آتا تھا آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے آج تجھے سب کچھ نظر آ رہے ہیں یہ وہ دن یہ وہ ہے حشر یہ ہے وہ جمع ہونا جو برحق ہے حشر کا دن یوم الحق ہے اس کا آنا برحق ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں یہ حشر قیامت کے بعد کا ایک بہت طویل بڑا مشکل مرخلہ ہے دوسرے سور کے بعد حشر کا ہونا برحق ہے دوسرے سور پھونکا جائے گا سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا سور پھونکا جائے گا لوگ اپنی قبروں سے نکل اٹھیں گے ارے وہ جب مومن صلاح دیا گیا تھا سوچا سوچا صبح شام اس کا جنت دکھائی جاتی تھی اس کا جنت کا نظارہ دکھائی جاتا تھا دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ ٹیڈیوں نے بھی اٹھ پڑنا ہے وہ قل فراش المبسوس نے اگ پڑنا ہے جو قبروں والے ہیں مومن سوئے وے انہوں نے اٹھ جانا ہے انہوں نے کہنا ہے ہمیں کس نے جگہ دیا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ جب وہ دوسرا سور پھونکا جائے ہم یا وَيْلَنَا مَنْ بَعْسَنَ مِنْ مَرْقَدِنَا اللہ کے نبیوں کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے اٹھے ہیں اللہ اس تصدیق میں موت آئے اسی تصدیق میں پھر زندگی بعد موت پر کھڑے ہو جائے اٹھیں گے سب اٹھیں گے سب سے پہلے کون اٹھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا میں حاشر ہوں میں حاشر ہوں میں احمد ہوں میں آقب ہوں میں ماخی ہوں حاشر کا مطلب کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قیامت کے دن قبر سے اٹھائی جائیں گے آپ سب سے پہلے میدان حاشر میں پہنچائے جائیں گے اور آپ سب سے پہلے میدان حاشر میں اپنے خوز خوز قوسر پر بارد ہوں گے میدان حاشر میں لباس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کا جنت کا لباس پہنایا جائے گا جو جہاں پہ تھا وہ وہیں سے اٹھ کھڑا ہوگا قیامت بدترین لوگوں پر برپا تو ہوگی لیکن جو قیامت کے دن بکھرے ہوئے ہوں گے وہ تو پھر سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی حضور حاضر ہوں گے لیکن جو جہاں جہاں سونپا گیا تھا وہ وہیں سے اٹھے گا ہم نے پہلے سیشن میں بھی بات کی کہ جو قبروں میں مدپون تھے وہ قبروں سے اٹھیں گے صورہ یاسین بتاتی ہے اپنی پرانی قبروں سے اکھڑ کے نکل آئیں گے جو جلا کے اڑا دیا گیا تھا وہ ہوا میں سے جمع کر کے کلمہ کون سے پھر اکھٹھا کر دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہوا کو حکم دے گی اللہ سبحانہ تعالی ہوا کو حکم دیں گے کہ جو تیرے حوالی ہے وہ وہ جمع کر دے تو ہوا میں سے نکلے گا جو ڈوب گیا تھا یا جس کو بھینک دیا گیا تھا سمندر میں وہ سمندر میں سے نکلے گا وہ دریاؤں نہروں میں سے نکلے گا جس کو کسی ایک وحشی درندے اور جانور نے کھا لیا وہ وحشی جانور کے پیٹ میں سے نکلے گا جہاں جہاں سوپا گیا تو وہ وہیں سے نکل آئے گا اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے جسموں سے ننگے پاؤں بغیر خطنے کے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے پائے جائیں گے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ایک دوسرے کا لوگ ننگ نہیں دیکھیں گے ہاں ہم نے فرمایا ہے عائشہ اس دن کسی کو دوسرے کا ننگ دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی اپنے اپنے آمال کی قیفیت میں اٹھائے جائیں گے جو جس حال میں مرا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا اللہ موت کے وقت تک قلمے کی مزداد پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ موت کے وقت اس موت کی بہوشیوں میں زبان پر قلمہ جاری فرما دینا صاحب ایمان جو موت کی حالت میں دم دیں گے جان دیں گے موت کے وقت تک ایمان کی حالت میں ہوں گے وہ کیسے اٹھیں گے مصنف احمد میں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ مومن قیامت کے دن مومن قیامت کے دن تیس سال کی لگ بگ عمر میں اٹھیں گے بے ریش بغیر موچوں کے بغیر دھاڑیوں کے مصنیں ہلکی ہلکی بھیگ رہی ہوں گے اور تیس سال کی عمر میں ہوں گے جہان خوبصورت اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ شہید میں نے اس دن میں آپ کو حدیث سنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری کی حدیث ہے کہ شہید قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا اور حدیث نے یہ بھی بتایا کہ اس خون سے قسطوری کی خوشبو اور مہکار ہی ہوگی اللہم رزقنا شہادتن فی سبیلک اللہم رزقنا شہادتن فی سبیلک اللہم رزقنا شہادتن فی سبیلک اسی طرح نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص احرام کی حالت میں ہوگا وہ تلبیہ پکارتے ہوئے لَبْبَائِكَ اللَّهُمَا لَبْبَائِكَ لَبْبَائِكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَبْبَائِكَ لَبْبَائِكَ پکارتے ہیں تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا جو جس حالت میں مرا وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جو اللہ کی نافرمانی کی حالت میں مرے گا وہ نافرمانی ہی کی حالت میں اٹھایا جائے گا جو اللہ کے ذکر سے اللہ کی تعلیمات سے غفلت بھرتا تھا قرآن کی آیات پر اندہ بہرہ ہو کر گرتا تھا سورہ طہا کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ومن آر از انذکری سورہ طہا کی آیت نمبر 124 تو 126 ومن آر از انذکری فَإِنَّا لَهُ مَئِشَةً زُنْكَا اللہ فرمارا ہے کہ جو میرے میرے ذکر سے مو موڑے گا نا دنیا کی زندگی میں میں اس کی میشت اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ تنگ کر کے رکھ دوں گا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَعْمَا ذکرِ الٰہی سے غفلت کرنے والا اللہ فرمارا ہے قیامت کے دن میں اس کو اندھا بنا کے اٹھاؤں گا قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِ عَعْمَا وَقَدْ قُنْتُ بَسِیرَ اللہ تُو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا میں تو دیکھنے والا تھا اللہ فرمائے گا جیسے تم دنیا میں میری آیات پرندے ہو کر گرتے تھے جیسے تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا آج میں نے تمہیں بھلا دیا جو دنیا میں اللہ کو بھلائے گا قیامت میں اللہ اس کو بھلا دے گا جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے قابل ہوگا قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا بنا کے اٹھائے گا اسی طرح اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ خواتین جو نوحہ کرتی تھی جو نوحہ کرتی تھی موتوں کے اوپر روتی پیٹتی تھی قیامت کے دن حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ان کو گندک کا کرتا اور کھجلی کا پاجامہ پہنایا جائے گا مسلم حدیث ہیں حضرت ابو مالک الشریف رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ بین کرنے والی عورتیں اٹھائی جائیں گی ان کے بدن پر گندک کا کپڑا ہوگا اور کھجلی کی اوڑنی ہوگی جس کی ایک سے زائد پیوی ہوگی اور وہ عدل نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا تو جس نیت پر مرا اسی نیت پر لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اپنی اپنی حالتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے تو اٹھنے کے بعد لوگ حشر کے میدان کی طرف جمع کیے جائیں گے اپنے اپنی قبروں اور اپنے اپنے موت کی جگہوں سے اٹھ کر حشر کے میدان کے لیے کہ پہنچنے کے لیے سواریاں سواریاں میسر کی جائیں گی کچھ چل کر کچھ سواریوں پہ پہنچیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اللہ کے پاس ننگے پاؤں ننگے بدن بے خطنا پیدل چلتے ہوئے ملو گے اس حدیث پہ پیدل چلنے کا تذکر ہے پھر ایک اور حدیث حضرت عبداللہ عنہ کی روایت سے بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا لوگ لوگ قیامت کے دن تین گروہوں میں کٹھا کیا جائے گا لوگوں کو قیامت کے دن تین گروہوں میں کٹھا کیا جائے گا ایک گروہ وہ جو جنت کا شوق رکھنے والا ہو اللہ ہمیں اسی گروہ میں بنا دے ایک گروہ وہ جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا دوسرا گروہ وہ جو جہنم سے ڈرنے والا ہوگا دوسرا گروہ وہ جو جہنم سے ڈرنے والا ہوگا آپ نے فرمایا کہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا کچھ لوگ جہنم سے ڈرتے ہی بہتا ہے اور کچھ لوگ جنت کی حرص زیادہ رکھتے ہیں جنت کا شوق زیادہ رکھتے ہیں مختلف state of minds ہے نا آپ نے فرمایا یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اونٹ سواری کے لئے دیے جائیں گے کسی اونٹ پر دو سوار ہوں گے کسی پر ایک اور کسی پر تین سوار ہوں گے اور کسی کسی اونٹ پر دس سوار ہوں گے یعنی ان گروہ کی لوگوں کو اونٹ دیے جائیں گے سواریوں کے لئے کسی پر ایک کسی پر دو کسی پر تین کسی پر چار اور کسی کسی اونٹ کے سواری پر دس دس سوار ہوں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک آگ ان لوگوں کو ہانک کر میدانِ حشر میں لے جائے گی اور حدیث بتاتی ہے کہ جہاں یہ لوگ تھک جائیں گے آرام کے لیے ٹھہریں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی یہ مومنوں کو میدانِ حشر میں پہنچایا جا رہا ہے سواریاں ہیں جہاں یہ تھک جائیں گے وہاں آگ بھی رک جائے گی اور جہاں وہ رات پسر کرنے کے لیے رکیں گے وہاں آگ بھی بسیرہ کر لے گی جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی وہی صبح کرے گی جہاں وہ شام کریں گے آگ بھی وہی شام کرے گی یعنی آگ ان کا خیال رکھتے ہیں وہ ان کو ساتھ میدانِ حشر کی طرف ہاں کے لے جائے گی یاد رکھے گا یہ آگ جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہے جو حضرِ موت سے نکلے گی اور لوگوں کو شام کے میدان کی طرف ہاں کے لے جائے گی اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اندھے بنا کے اٹھائے جائیں گے اور وہ اپنے موہ کے بل خسیٹ کر جہنم میں میدانِ حشر میں لائے جائیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمہ 97 میں اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرْهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوْخِهِمْ اُمْيَوْمْ وَبُقْمَوْ وَصُمْمْ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم میدانِ حشر میں اندھے بہرے بنا کر غسیٹ کے لے جائیں گے سوال بھی کیا بخاری میں حضرت نص بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے موہ کے بل چلا کے میدانِ حشر میں لے جائیں گے تو کیا قافروں کو ان کے موہ کے بل کیسے چلایا جائے گا نہیں صحابی نے پوچھا کہ قافروں کے موہ کے بل کیسے چلایا جائے گا تو راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ذات جو دو پاؤں پر چلانے کی طاقت دے سکتی ہے وہ موہ کے بل بھی چلا سکے گی یعنی اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے اپنے حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا ہمارے رب کی قسم وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ دنیا میں تمہیں ٹاؤنگوں اور پاؤں پر چلایا تو قیامت کے دن جو اندرگ گرتے ہیں ان کو موہ کے بل سے لائے جائے گا قرآن میں اور بھی آیات میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 34 میں بھی اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو موہ کے بل جہنم کی طرف لائے جائیں گے یہ بدترین مخلوق ہیں اور یہ سب زیادہ بہکے ہوئیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ جمع سب بھی ہوں گے سورہ قحف کی آیت نمبر 47 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جمع کروں گا میں ان کو اور ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا نہیں جائے گا کوئی نہیں چھوٹے گا نہ پڑھا نہ چھوٹا نہ خاکم نہ میکم نہ نمازی نہ بے نمازی جمع سب ہوں گے کوئی ایک نہیں چھوٹے گا یہ مت سمجھنا کہ تم شہد بچ جاؤ گے تم شہد چھپ جاؤ گے تم شہد فرار پان جاؤ گے کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں چھوٹے گا کوئی نہیں بھاگے گا کوئی نہیں فرار پائے گا سب جمع ہو جائیں گے سواریاں ملیں گی کچھ تیز سواریاں کچھ برقرفتار سواریاں کچھ دوڑتے ہوئے جائیں گے کچھ لپکتے ہوئے جائیں گے کچھ چلتے ہوئے جائیں گے کچھ گھسڑتے ہوئے جائیں گے کچھ مو کے بل لے کے جائیں جائیں گے اور کچھ کو دھکے مار مار کے گھسیٹ گھسیٹ کے پھنکا جائے گا جمع سب ہوگے کسی کے ساتھ ایک سائق ایک شہید ہوگا حقنے والا گواہی دینے والا حشر کی زمین کہاں ہوگی حشر کہاں بھرپا ہوگا مستند احمد میں حضرت معاویہ بن حائدہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک اٹھے کیے جاؤگے بعض پیدل بعض سوار بعض مو کے بل اور آپ نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا یعنی جیوگرافکلی جہاں آپ مدینہ میں تھے آپ نے شام کی طرف اشارہ کیا کہ مختلف کے فیصلوں سے آوگے تم اکٹھے کیے جاؤگے اور کہاں جمع کیے جاؤگے شام کی طرف مستند احمد میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا شام اکٹھے ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے شام کی زمین اکٹھے ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے لیکن زمین بدلتی جائے گی نا سبحرہ ابراہیم کے آیت نمو 48 میں اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا یوم یومت تبدلو الارز غیر الارز یومت تبدلو الارز غیر الارز والسماوات وبہرز للہ الواحد القحار زمین آسمان بدل دیے جائے گے ایسے نہیں رہیں گے جیسے تم دیکھ رہے ہو بدل دی جائے گی یہ زمین یہ شام کی زمین جیسے تم آج دیکھ رہے ہو ایسے نہیں ہوں گی بدل دی جائے گی کی طرف هام نے دیکھا خیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دی جائے گی کوٹ دی جائے گی ہمبار کر دی جائے گی پہاڑ جلا دی جائیں گے پہاڑ اuran دی جائیں گے دھنکی بھی روئی ایسے نہیں رہ گی بدل دی جائے گی لیکن ہوگی وہ شام کی زمین جس کی طرف وہ آگ ہانک کے لوگوں کو لے جائے گی سورہ زمر کی آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین جو ہے نا وہ اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی وَوزِيَ الْكِتَابِ کتاب رکھتی جائے گی وَجِيَ عَبِ النَّبِيِّينَ وَالشُّخَدَا وَقُزِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقْ وَخُمْ لَا يُسْلِمُونَ کتاب لائی جائے گی رکھ دی جائے گی نبی آئیں گے گواں آئیں گے لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ظلم نے کیا جائے گا زمین جمک اٹھے گی زمین ہرشر کی کونسی ہے آج کی زمین کی طرح نہیں ہے کہاں پہ ہوگی شام کی زمین ہوگی بدل دی جائے گی اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی حدیث میں آتا ہے مسلم کی حدیث ہے حضرت سحل حضرت سحل بن ساد رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایہ سے حدیث آتی ہے کیام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لوگ چمکدار خاکستری کے رنگ کی طرح ساپ ستری ٹکیا کی طرح کی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے ساپ ستری سفید ٹکیا کچھ حوایات میں آتا ہے میدے کی طرح کی روٹی اس پر لوگ جمع کیے جائیں گے جس پر کسی لے کے کوئی نشانی اور نشیب و فراز نہیں ہوگا سیدھی ہموار قرآن میں آتا ہے لا ترا فیہ آئی وجہ ولا عمتا کوئی بل سلوٹ اونچ نیچ سیدھی ہوگی فلیٹ ہوگی وائٹ ہوگی چمکدار ہوگی رشن ہوگی فلوریسنٹ ہوگی سپاٹلس ہوگی ویسے مہدے کی روٹی کی اوپر ایک زیرے کا سیاہ نکتہ بھی نظر آتا ہے ویسے ایک ایک شخص چمک چمک کے اُبھر اُبھر کے نظرے کا تم چھپ نہیں سکتے کسی پہاڑ کسی بل کسی سلوٹ کے پیچھے چھپو گے نہیں سب کچھ بارزول اللہ سب کھڑے ہو کے سامنے نظر آئیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے حدیث قدسی ہے جس روز زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی وہ زمین سفید ہوگی جس پر کوئی خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور کوئی گناہ نہیں کیا گیا ارے دنیا کی زمین پر تو خون بھی بہتے ہیں نہق بھی بہتے ہیں گناہ بھی ہوتے ہیں ظلم زیادتیاں بھی ہوتے ہیں دنیا کے زمین خون اور گناہ کی وجہ سے مہلی ہے سرق ہے گدلی ہے حشر کے زمین پر نہ خون بہا ہوگا نہ ظلم زیادتی ہوگی سفید ہوگی سیدھی ہوگی ہموار ہوگی حسط علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث قیامت کے روز اللہ زمین کو ایک ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دیں گے سیدھے ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دیں گے اور حدیث بتاتی ہے کہ ہر آدمی کو صرف دو قدم رکھنے کی جگہ ملے گی اللہ اکبر کونسی جگہ سمیٹھتے پھرتے ہیں کونسی جہداتیں بناتے پھرتے ہیں کونسے مربے جمع کرتے پھرتے ہیں جگہ تو یہاں قبر کی ملنی ہے چار پٹ کی اور یہاں پھر وہ دو قدم رکھنے کی جگہ ہاں جو کامیاب ہو گیا پھر اس کو وسیع جنت ملے گی جو ناکام ہو گیا پھر اس کو تنگ اور تاریخ آگ کی کوٹھنیاں مقدر بن جائیں گے اللہ ہم آجیر نمینا نار دو پاؤں رکھنے کی جگہ اللہ اس دن کی کشادگیاں تا فرما دینا اللہ اس دن کی تنگیوں سے بچا لینا حشر کی ہولاکیاں کیسی سخت کہ نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے خافر حازہ یوم اسر چیخ رہے ہوں گے سورہ دہر کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ نے فرمایا ہے یا خافونا یوم کان شر مستطیر اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے شر عام ہو جائے گا اس کا خوف اس کی حیبت عام ہو گا اس کا فتنہ سورہ دہر کی آیت نمبر دس میں اس دن کو یوم عبوس قنطوریرا چیرے بگاڑ دینے والا دن چیرے بگڑ جائیں گے غم پھیل جائے گا شر پھیل جائے گا انسان کیا کہے گا عین المفر کہاں بھاگوں کہاں فرار پاؤں کہاں لالا وزر آج نہیں بھاگ سکتے بڑے بھاگ بھاگ کیا آئے ہو تم اللہ کی نام فرمانی آج نہیں بھاگ سکتے تو ورانی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایہ سے حدیث کہ جب جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت اور کوئی نہیں آیا کہ نہیں پیدائش کے بعد سب سے سخت وقت موت ہے اور پھر موت کے بعد کے مراحل موت سے بھی زیادہ سخت ہیں دنیا میں تو سب سے زیادہ سخت وقت موت ہے لیکن آپ نے فرمایا پھر موت کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں جہاں پسینے کی لگام ہوگی اور اللہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگوں کو پسینے میں غرق کیے ہوگا طبرانی ہی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اپنے پسینے میں اپنے گھٹنوں تک کچھ ٹکھنوں تک کچھ ناف تک کچھ گرتن تک دوبے ہوں گے اور کچھ اپنے پسینے میں پورے کے پورے دوبے ہوں گے قرآن میں اللہ بتاتے ہیں سورہ شہرہ کی آیت نمبر نائنٹی ون میں میدان حشر کی تنگیوں کو بڑھانے کیلئے وَبُرِّزَت الجحیم جو چیز پہلے غیب میں تھی پردہ پڑا وہا تھا اس جہنم پر اللہ نے تو تیرا کھولنے کی کوشش کی تھی وہ جہیم وہ جہنم بے نقاب کر دی جائے گی وہ کھول لائی جائے گی وہ غیب سے ظاہر کر دی جائے گی چیرے بگڑ جائیں گے اس دن اس کو دیکھ کر جہنم کی ہالناکیوں کو وہ جس کو قدم رکھنے کیلئے دو قدموں کی جگہ ملی جو اپنے پسینے میں غرق ہے جس کے قریب جہنم لائی جائے گی اور وہ جہنم چنگھاڑے گی چیرے بگڑ جائیں گے اللہ سورہ یونس کے آیت نمبر ٹوئنٹی سیون میں فرماتے ہیں جنہوں نے برائیاں کی پھر ان کی تو بدلہ برائیوں کا ان کی برائیوں کے برابر ترحک ہم زلط ان ان کے اوپر زلط جھا رہی ہوگی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ان کے چیروں کے اوپر ایسے ہوگا جیسے رات کی تاریخی کے پردے پڑے ہوں گے چیرے بگڑ جائیں گے وحشت ہوگی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا زلط چھائی ہوگی چیروں کے اوپر رات کے اندھیرے کی سیاہیاں چھا جائیں گی سورہ آوسع کی آیت نمبر فورٹی فورٹی ٹو میں اللہ فرماتے ہیں کچھ چیرے ہوں گے ان کے اوپر سیاہی چھا رہی ہوگی یہ کافر فاسق فاجر تھے سیاہ چہرے ہیں خاک چھا رہی ہوگی ان کے چیروں پر سورہ زمر کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ فرماتے ہیں یوم القیامت قیامت کے دن اللہ 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 وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑتے تھے وجوہ مسودت چہرے ان کے سیاہ ہو جائیں گے کیا تقبر کرنے والوں کے لئے جہنم کافی ٹھکانا نہیں ہے سورہ قیامت کی آیت نمبر چوبیس اور پچیس میں اللہ فرماتے ہے جو کہ حشر کا دن اس حدیث میں کہ حشر کا نصف دن حشر کے نصف دن آدھے دن کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے استغفراللہ حشر کے نصف دن کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ہی فرمایا یہ مدت مومن کے لئے بہت معمولی ہے یہ مدت مومن کے لئے بہت معمولی ہے سورج کے ڈھلنے سے لے کے غروبِ آفتاب تک یعنی اثر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک اسی طرح مصمد احمد بن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ وہ جو قافروں کو اتنی سخت تکلیف اللہ کے قافروں اور فاسقوں اور فاجروں کو اتنی سخت تکلیف کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اس حشر کی بنسبت تو ہمیں جہنم میں ڈالتے ہیں اور ان کے لئے وہ آدھا دن پچاس ہزار سال کے برابر مومنوں کے لئے وہ دن اللہ ایمان عطا فرماتے ہیں اللہ ایمان کی اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما اللہ ایمان اپنے اور اپنی اولادوں کے ایمان کے خزانے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اللہ کہیں شیطان امارا یہ خزانہ ہم سے لوٹ نہ لے اللہ موت کے وقت تک کہیں سے محروم نہ ہو جائے صاحب ایمان کے لئے حشر ایک فرض نماز کی ادائی کی کا دورانیا جیسے ایک فرض نماز کی ادائیگی میں وقت لگتا ہے میکسمم چار فرض رکھتے ہیں یا اثر سے مغرب تک کا وقت یا سورج گروب ہونے ڈھلنے سے گروب ہونے تک کا وقت اور قیامت کی تکلیف حشر کی تکلیف اس کے نس نس میں دھوان اس کو سفوکیشن اور وہ کہے گا مجھے جہنم میں ڈال دے اس کی بنسبت اور مومن کے لئے حدیث حضرت نس رضی اللہ ان کی روایت سے کہ مومن کو مومن کو صرف اتنی تکلیف ہوگی جیسے ہلکے سے زکام اور بخار کی تکلیف حشر کے دن کی ایک سب سے بڑی خوفناک چیز سورج کا سوان نیزے پر آکے کھڑے ہو جانا وہ سورج جو آج کروڑوں میل دور ہے کروڑ ہاں میل دور ہے اور اس کی حدد اس کی گرمی گرمی کا موسم پسینے میں ڈوب جاتے ہیں سانس رکنے لگتا ہے تڑپتے ہیں پیاس کے ساتھ چند گھنٹے پانی کے بغیر گزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ سورج سوان نیزے پر کھڑے ہونے کے لئے دو قدموں کی جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وہ سورج سوان نیزے پر ہوگا مسلم حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ قیامت کے روز سورج مخلوق سے سوہ میل کے فاصلے پر ہوگا کچھ حوایت میں میل بھر کا تذکرہ بھی آتا ہے لوگ اپنے اپنے آمال کے حساب سے عمل ضروری ہے عمل ضروری ہے عمل نجات کا ذریعہ ہے اللہ مخلصانہ عمل کی توفیق عطا فرما لوگ اپنے اپنے آمال کی لحاظ سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے مصنطح احمد میں اور تورانی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ کسی کا پسینہ اس کی ایڑی تک ہوگا کسی کا اس کی پندلی تک ہوگا کسی کا گھٹنوں تک ہوگا کسی کا پیٹ تک ہوگا کسی کی کمر تک ہوگا کسی کا کندوں تک ہوگا کسی کا گھٹن تک ہوگا اور کوئی اس میں پورا ڈوبا ہوا ہوگا مسلم میں حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کا پسینہ زمین میں ستر با یعنی ایک سو چالیس میٹر تک جذب ہو جائے گا قیامت کے دن لوگوں کا پسینہ زمین میں ستر با تک جذب ہو جائے گا اور اس کے باوجود لوگ اپنے کانوں اور اپنے موں تک پسینے میں ڈوبے ہوگے عزت کس کو ملے گی نجات کس کو ملے گی جب سایہ کوئی نہیں ہوگا تو سایہ میں جگہ کس کو ملے گی میدانِ خشر میں عزت دلانے والے آسانی کرانے والے عمل کون سے ہیں وہ سات عمل یاد کر لیجئے دہرا لیجئے خفص کر لیجئے اپنا لیجئے لوگوں کو ان سے متعارف کروا دیجئے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں سورج ایک میل سوا میل پر ہے لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں سات لوگ خوش نصیب سات خوش نصیب لوگ بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا دیئے یہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے عدل ہو کمران جہاں جہاں اللہ نے حکومتیں دیئے ہیں نہ وہاں عدل کر لیجئے بچوں میں عدل کریں اولادوں میں عدل کریں ہمسائیوں میں عدل کریں بھائیوں میں عدل کریں میکے سسرال میں عدل کریں بہو بیٹی میں عدل کریں بیٹے داماد میں عدل کریں عدل ہو کمران ہر حاکم سے اس کی رہیت کا پوچھا جائے گا سب سے پہلا عدل ہو کمران دوسرا وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی ارے جوانو شکر کرلو اپنی جوانی کا وہ جس نے جوانی میں عبادت کی جوان کہتے ہیں اممہ تیری عمر میں میں بھی عبادت کرلوں گی اللہ کا عرش اس کا سایہ کہیں محروم نہ ہو جاؤ جس نے جوانی میں عبادت کی تیسرا وہ شخص دل کا دل مسجد سے جوڑا ہے دل مسجد سے جوڑا ہے اممہ فکر ماند ہے بیٹے کو جماعت کے لئے بھیجنا ہے بھائی کو جماعت کی طرح بھیجنا ہے شہر کو جماعت کے لئے جگانا ہے دسترخان جماعت کے مطابق لگانا ہے یا عورت جس کا دل مسجد سے نماز سے جوڑا ہے نماز کی منتظر ہے وہ لوگ جو خالصت ان اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ملتے ہیں اللہ کی خاطر جدہ ہوتے ہیں وہ شخص جس نے صدقہ کیا وہ شخص جس نے صدقہ کیا ایسے کہ ایک حاج سے دیا تو دوسرے خاطر کو خبر نہیں نریا نہ اسراف یہ اخلاص کا صدقہ اور ویسے بھی یہ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن یہ صدقہ سایا بن جائے گا یہ صدقہ خیرات جو ہم اللہ کی رضا کے لئے سچے دل سے دیتے ہیں یہ صدقہ جس دن کوئی سایا نہیں ہے یہ سایا بن جائے گا جس کا صدقہ زیادہ ہے اس کا صدقہ سایا اتنا بڑا ہوگا جس کے صدقے کے اندر جتنا خلوص ہے اس کا سایا اتنا گہرا اور گھنا ہوگا اللہ کی راہ میں مال خرج کریں جس نے صدقہ ایسے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بھائیں ہاتھ کو خبر نہیں یہ بھی اللہ کی عشق سائے میں دیا جائے گا جگہ اور پھر جس کو کسی کسی مالدار کسی خوبصورت جوان عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا ہاں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں تقوی تقوی بد بد کرداری بد اخلاقی زنقاری سے بچنا اور پھر آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کیا تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو پہ نکلے تقوی اللہم آتی نفسی تقوی اللہم آتی نفسی تقوی اللہم آتی نفسی تقوی اللہم آتی نفسی تقوی اللہ کے عشق کے سائے میں اور جگہ دیا جائے گا وہ شخص جس نے مقروض کو کرز دیا اور یا اسے معاف کر دیا یا اسے مخلط دی مقروض کو مولت دینے والا یا کرزے کو معاف کرنے والا بھی اللہ کے عشق کے سائے میں ہوگا ارے اللہ کے عشق کے سائے میں چاہتے ہیں اس داخلہ تو دلوں کو کھول لیجئے دلوں کو کھول لیجئے ضرورت مندوں حاجت مندوں کے لیے نرمی کرنا اللہ کے عشق سائے میں داخلے کسریہ بنے گا پھر کچھ لوگ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہیں ترمزی میں حدیث آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب یہ کہاں ہیں نشست یہ حشر کا دن ہے یہ جنت کے بالا خانے ہیں تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے سب سے زیادہ مبغوظ یعنی ناپسندید اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور ارے کیا بنے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا نہ شفاعت ملے گی نہ حوز قصر ملے گا مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کی اخلاق برے ہیں جو باتونی ہے بڑی ہاکتا ہے تقبر کرتا ہے اور بد اخلاق ہے اللہ عزیتہ فرماؤں اللہ انکساریتہ فرماؤں اللہ تقبر سے بچنے کی توفیق اتا فرماؤں اللہ اخلاق سوار دے اللہ اخلاق سوار دے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص بنا دے حضرت معاص بن انس جہینی رضی اللہ عنہ کی روایے سے ترمزی میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے یاد رکھئے گا حشر کی حسانی میں اخلاص کا بہت کردار ہے عمل جب اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہوگا تو وہ جہنم اور حشر کی حسانیوں کا ذریعہ بنے گا جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے توازو کیا آجزی کی اور وہ قیمت لباس جس کو خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے وہ نہ پہنا آجزی کی اور مالی استطاعت کے باوجود قیمتی لباس نہیں پہنا اب دیکھیں میدانِ حشر میں عزت لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے مال دیا میں پہنوں کیوں نہ ارے اس کے حرس میں چھوڑ دیجئے حشر کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا حشر کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس اپنے لیے منتخب کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا ارے کن عزتوں کے لیے پہنتے ہیں یہ عرضی عزت لوگ سمجھے میں بڑی سمارٹ ہوں میں بڑی ریفائنڈ ہوں میرے پاس مال بڑھے میں بڑی پالش ہوں مجھے کیری کرنے کا طریقہ ارے کیا چار دنوں کی جوانی ہے بڑھاپے میں تو پہنا ہوا ویسے ہی نظر نہیں آتا تب کیلئے پہن رہے ہیں میں لباسوں کو پہنا دیجئے اور خود زیادہ پہن لیجئے اس دن کے لباسوں کی حرس میں اس دن کے عزت اور تعارف کی حرس میں مالی استطاعت کے بابجود سادے لباس پہننے والی خاتون کو اللہ بلائیں گے لوگوں کے سامنے کہیں گے یہ وارڈروپ ہے جنت کی اس میں سے پک آؤٹ کر لے اللہ جنت کے وارڈروپ کے حرس میں سادگی اپنانے کی توفیق قطع فرما دے وضو وضو بھی تو ایک عمل ہے نا بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے وہ سوال آتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مخلوق ہوگی اتنی خلقت ہوگی آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے وہ حریص تھے نا حوز کوسر کے وہ حریص تھے سفارش کے شفاعت کے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی مخلوق ہوگی چہریں ملتے ہوں گے رنگ ملتے ہوں گے ہمیں کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا تھا میں اپنی امت کو ان کے وضو کے آزاق کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانوں گا میں اپنی امت کو ان کے وضو کے آزاق کے چمکنے پر پہچانوں گا یعنی ان کے خات پاؤں سفید ہو جائیں گے روشن ہو گے چمکتار ہو گے آپ نے تاقید فرمائی جو چاہتا ہے اپنی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لیں کیسے پڑھے گی چمک وضو کو سنت کے مطابق کرنا احتمام سے کرنا بنا سوار کے کرنا اچھی طرح سے کرنا مکمل احتمام سے کرنا اور وضو پر تازہ وضو کرتے جانا ہر وقت وضو اور با وضو کیفیت میں رہنے کا احتمام کرنا یہ انشاءاللہ وضو کے آزاق کی چمک کو بڑھا بھی دے گا اور پھر جنت کے زیورات پہ تو وہیں تک پہنچے گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا اسی طرح حدیث ابن ماجہ میں حضرت معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آزان دینے والوں کی موزنوں کی گردنے باقی لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی اللہ ہماری اولادوں میں موزن اٹھا لینا اللہ ان کو ہماری نجات اور سفارش کا ذریعہ بنا دینا بہت پیاری سی حدیث اللہ ہمارے حق میں یہ قبول فرمالے اور ہمیں اس حق پر اس پیمانے پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت معاوی بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ترمزی میں حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے میرے جلال کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایسے نور کے ممبروں پر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہدان بھی رشک کریں گے جو صرف اللہ کے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ لمبے لمبے کچھ ممبر ہوں گے اور وہ بڑے نورانی ہوں گے ان پر جو لوگ بیٹھیں گے ان پر انبیاء اور ان پر شہدان بھی دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ حصد کس کو دی جاری ہے اسی طرح کچھ اور نورانی ممبر ہوں گے کچھ اور نورانی ممبر ہوں گے ممبر بھی ہیں اونچے بھی ہیں روشن بھی ہیں اللہ کے نور سے منور بھی ہیں مستمح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایہ سے حدیث ہے انصاف کرنے والے جہاں جہاں ان کا دائرہ کار تھے انصاف کرتے تھے اپنی وراثت میں اپنے حقوق میں اپنے معاملات میں اپنے لیندین میں انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے دانے ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں یہ کون سے لوگ تھے جو اپنے فیصلوں میں اہل و ایال کے ہر کام میں اور جو ذمہ داری انہیں دی جاتی تھی انصاف سے کام لیتے تھے اپنی ذمہ داریوں میں اپنے رشتوں میں اپنے ناپتوں میں اپنے معاملات میں اپنی حکومت میں اپنے زیر دستوں کے اوپر انصاف اور عدل سے کام لیتے تھے اللہ کے دانے ہاتھ روشنی کے اونچے اونچے ممبر ہوں گے یا ان پر ہوں گے عدل کرنے والے اللہ نے ایسے تو نہیں کہا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کی روائے سے حدیث آتی ہے ابو داہود میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہدہ ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہدہ ہوں گے لیکن قیامت کے دن نبی اور شہدہ بھی ان کی تعریف کریں گے اس درجے کی وجہ سے جو اللہ ان کو دے گا صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے خوش نظیب ہوں گے آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے قلام کی وجہ سے محبت کر دیتے ہیں یہ میری اور آپ کی محبت خالصتاً اللہ کے قلام کی بنیاد پر ہے اللہ ہمیں یہ درجے اور اس محبت میں اخلاص عطا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے قلام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ان کی محبت بغیر کسی رشتہ داری کے بغیر مالی لیندین کے ہوگی کوئی مال نہیں لینا ایک دوسرے سے کوئی رشتہ داری نہیں کوئی ناتہ نہیں کچھ نہیں صرف قرآن کا ناتہ ہے صرف قرآن کا تعلق ہے اور صرف اس قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت ہے اور ایک قرآن کی محبت تو دنیا بھی سوار دیتی ہے ایسی محبت اور ایسا رشتہ کہ جس نے اس محبت کی چاشنی کو چکھا ہے صرف اسی کو اس کی لذت کا پتہ ہے جس نے اس قرآن کی محبت اور اس چاشنی کو نہیں چکھا جو محروم ہے وہ اس کی محبت کو جانتا ہی نہیں ہے کہ دنیا بھی زمارتی ہے دنیا میں امن بھی دیتی ہے دنیا میں اچھے گلستان میں شامل بھی کرتی ہے اور آخرت نہیں ہے آخرت میں صحابہ صالحین شخدہ کا رشک بھی دے دیتی ہے یہ خالصتن ایک دوسرے سے بغیر کسی رشتہ داری کی اور مالی لیندین کی اللہ کے کلام کی خاطر محبت کریں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر وہ نور کے ممبروں پر فروقش ہوں گے جب لوگ خوف صدا ہوں گے تو یہ بے خوف اور بے غم ہوں گے اللہ اس قرآن کی محبت عطا فرما دے اللہ دل کو دنیا کی محبتوں سے خالی کر دے اللہ غنی کر دے اللہ غنی کر دے اللہ غنی کر کے دل میں اپنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے قرآن کی اور قرآن سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما دے مصرم احمد میں حضرت معاذ بن نس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے وہ وعدہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود انتقام نہیں لیتا غصہ پی جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مخلوق کے سامنے بلا کر ہوروں کے انتخاب ہوروں کے انتخاب کی اجازت دیں گے اور پھر مسلم میں حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے یاد بھی رکھ لیجئے اور اپنا بھی لیجئے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے تین عمل آپ نے اس حدیث میں بتایا ہے جو قیامت کے دن عزت دیں گے قیامت کے دن آسانی کا ذریعہ بنیں گے جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں کو دور کیا جس نے دنیا میں کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں کو دور کیا اللہ قیامت کے دن اس سے کوئی مصیبت دور فرما دیں گے یہ تو دنی مصیبتوں کا ہے یہ تو دنی تکلیفوں دکھوں غموں پریشانیوں کا ہے چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی تکلیف اللہ دور فرما دیں تو اللہ کے مومن بندوں کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچانے کی طرف عامل ہو جائیں جس نے کسی تنگ دست کو محلت دی یعنی دنیا میں آسانی کی تو اللہ قیامت کے دن اس کے لئے آسانی کرے گا اور جس نے کسی کے عہب پر پردہ ڈالا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عہبوں پر پردہ ڈال دے گا دنیا میں آسانی کرو اللہ حشر کے دن آسانی کرے گا دنیا میں مصیبتیں دور کرو اللہ حشر کی مصیبتیں دور کرے گا اور دنیا میں عہبوں پر پردہ ڈالو اللہ دنیا آخرت میں عہبوں پر پردہ ڈال دے گا کچھ عمل سمجھو پھر سورہ توبہ میں اللہ نے بتایا ان کو دردناک عذاب کی خوشکبری دے تو مسلم نے اس کی مسلم کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے بزہت کر دیتی ہے مانعین زکاة مال تھا ان کے پاس دھائی فیصد بھی اللہ کی راہ میں نہ دے سکے کھیتیاں کاٹتے تھے پانچ اور دس فیصد بھی اللہ کی راہ میں نہ دے سکے مال کماتے تھے تجارت کاروبار کرتے تھے اس میں سے ڈھائی فیصد ایک سال کبھی نہ دے سکے اتنے بخیر تھے اتنے خریص تھے اتنے تقاثر میں علج گئے تھے ان کا متو قبر کی مٹی نے بھرا تھا حشر میں ان کا انجام کیا ہوگا طویل حدیث ہے مفہوم ہے جس نے سونے چاندی پر زکاة نہیں دی ہوگی اس کو موں کے بل لٹایا جائے گا ان کی پیٹھوں کو داکھا جائے گا مستغفر اللہ ربی اور آپ نے فرمایا کہ یہ عمل پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب کتاب ہو اور لوگ اپنا رستہ جنت یا جہنم میں لیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے بکریوں کی زکاة نہیں دی ہوگی وہ بکریوں بھی آئیں گی اس کو اپنے موں سے کاٹیں گی اپنے سنگوں سے اکھاڑیں گی اور اپنے کھروں کے ساتھ روندیں گی اور یہ عمل پچاس ہزار سال جاری رہے گا جب تک لوگ اپنا رستہ جنت اور جہنم کی طرف لیں گے اور پھر جس نے اوٹوں کی زکاة نہیں دی ہوگی کتاب الزکاة ہم پڑھ چکے ہیں جس نے اوٹوں کی زکاة نہیں دی ہوگی وہ اوٹ موٹے اور فربا ہو کر آئیں گے اس کو اپنے موں سے کاٹیں گے اور اپنے پاؤں سے کچھلیں گے پچیخے گا اور یہ عمل پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا مانے انہیں زکاة کا انجام بے نمازیوں کی رسوائی ہوگی بے نمازیوں کی رسوائی ہوگی زلت ہوگی سورہ قلم کی آیت نمبر 42 اور 43 میں تو اللہ نے نظارہ کرا دیا قیامت کے دن کیا ہے کہ وہ جو قیامت کے دن بلائے جاتے تھے اور سجدہ نہیں کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی میں جب ان کو سجدوں کے لئے بلائے جاتا تھا صحیح سالم تندرستہ جاتے وہ سجدہ نہیں کرتے تھے ان کے اوپر زلت چھا رہی ہوگی ان کو زلیل کیا جائے گا اور ان سے سجدوں کی توفیق چھین لی جائے گی ہمیں یہ حدیث میں پتا چلتا ہے حضرت ابو سعید قدی رضی اللہ ان کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے اللہ کی پنڈلی کھل جائے گی جو سخت دنیا میں خالص اللہ کے لئے سجدہ کرتا تھا جو شخص دنیا میں خالص اللہ کے لئے سجدہ سجدہ کرتا تھا یعنی دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ریاہ کے لئے سجدہ نہیں کرتا تھا اس دن وہ سجدے میں گر جائے گا اور دوسرے جو سجدہ نہیں کرتے تھے یا ریاہ کے لئے کرتے تھے اللہ کے حکم سے ان کی کمر لکڑی کے تختے کی بنا دی جائے گی اور وہ خواہش کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا اور ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازیوں کو قارون فیرون حامان اور ربعی بن قلف کے ساتھ چمک کر دیا جائے گا قیامت کے دن ہر ایک شخص کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایہ سے حدیث آتی ہے کہ قیامت کے روز مقتول اپنے قاتل کو لے کر آئے گا یہ جو آج ہماری گلیوں اور کوچوں میں قتل آم ہے قربے قیامت کی علامت ہے آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے خرج خرج بہت ہوگا پوچھا گیا خرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل قاتل کو پتا نہیں ہوگا وہ قتل کیوں کر رہا ہے اور مقتول کو پتا نہیں ہوگا وہ کس گناہ کے ابس قتل کیا گیا آج ایسے ہی ہے نا تو قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو لے کر آئے گا اس حال میں کہ اس کی پشانی اور اس کے سر کے بال اس کے ہاتھ میں ہوں گے مقتول کے ہاتھ میں آج جو قتل کرنا اتنا ہسان ہوگئے ہیں انسانی جان اتنی سستی ہوگئی ہے انسان کا خون اتنا خلقہ ہوگئے ایسے قتل کرتے ہیں کہ جیسے کو پتا ہی نہیں ہے یہی مقتول اپنے قاتلوں کو ان کے سر کے بالوں اور ان کی پشانی سے پکڑ گے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے اور اس کی رقوں سے خون بہرا ہوگا اور وہ اللہ سبحانہ طرح سے کہے گا اللہ یہ میرا قاتل ہے اس کو اس کا بدلہ دے اور اللہ قاتل ہے اللہ بدلہ دینے والا ہے حضرت سعید بن زید بخاری کی حدیث میں آج لوگ غصب غبن لوگوں کی جائداتیں لوگوں کے گھر لوگوں کی کوٹیاں لوگوں کی وراست ایسے قبضہ کر کے غصب غابن بن کے بیٹھ جاتے حدیث کے الفاظ آتے کہ جس شخص نے کسی شخص کی زمین چھین لی ہوگی جس شخص نے کسی شخص کی زمین چھین لی ہوگی وہ ساتمی زمین تک وہ سارا زمین کا ٹکڑا اپنے گلے میں ڈال کر قیامت کے دن حاضر کو گا جتنی جتنی زمینیں کسی کی چھینی ہوگی حق مارا ہوگا بیواؤں کا مسکینوں کا موتاجوں کا بہنوں کا بیٹیوں کا وراست میں وہ زمین سات زمینوں کی گہرائی میں وہ سارا زمین کا ٹکڑا اپنی گردن میں ڈال کے اٹھا کے میدان خشر میں جہاں سور سوہ نیزے پر اور دو قدم رکھنے کی جگہ ہے وہ پچاس ہزار سال وہ زمین اپنے گلے میں ڈال کے کھڑا ہوگا یہ ہے ظلم زیادی لا تاکلو امبالکم وینکم بالباطل سود کھانے والا قیامت کے دن حدیث بتاتی ہے باولہ بنا کے اٹھایا جائے گا دنیا میں کیا ہے سورہ بکرہ میں اللہ نے آیت نمبر دوسرہ پچھتر میں فرمایا ہے نا یا تخبت ہوش شیطان من المس اس کو شیطان نے چھو کر باولہ کر دی ہے تو لہذا دنیا میں وہ شخص جو مال کی محبت میں شیطان کے پیچھے لگ کے باولہ ہے سود کھاتا ہے لا تاکلو الربا ضرور ما بکیا من الربا کی اکامات ہیں فازنو بی حرب من اللہ ورسول اللہ اور اللہ کی رسول کے ساتھ جنگ پہ آمادہ ہو کے مال کی محبت میں وہ اصول کھاتا ہے دنیا میں تو وہ باولہ ہے قیامت کے دن بھی وہ باولہ بنا کے اٹھایا جائے گا تقبر کرنے والوں کو انجام کیا ہے حضرت حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ترمزی میں حدیث آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تقبر کرنے والے بڑا پنے کی کوشش کرتے تھے نا قیامت کے دن تقبر کرنے والوں کو اللہ کی حکم سے چھوٹی چیوٹیوں کی شکل میں جو سب سے چھوٹی مقلوق ننگی آنکھ کو نظر آتی ہے اس کی تشبیح دی آپ نے قیامت کے دن تقبر کرنے والوں کو چھوٹی چیوٹیوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا اٹھایا جائے گا جہانم کے قید خانے بولس کی طرف ہنکا جائے گا استغفراللہ بڑائی کرنے والوں کو چھوٹا بنایا جائے گا اکڑنے والوں کو ہنکا جائے گا سلط رسوائی اور پھر آپ نے فرمایا پھر ان کو ہنک کے بولس کی طرف لے جائے گا پوچھا گیا کہ یہ بولس کیا ہے آپ نے فرمایا جہانم کا ایک گڑا ایک قید خانہ جہاں پہ جہانمیوں کا خون پیپ اور پسینہ جمع ہوتا ہے اونچہ آپ جانے کی کوشش کرتے تھے ظلیل کر کے نیچہ آپ کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے ظلیل اور اس وقت کیا جائے گا بڑا بننے کی کوشش کرتے سب سے چھوٹا بنایا جائے گا اسی طرح اہد شکنی کرنے والا مسلم میں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے خدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر بدہدی کرنے والا اہد شکنی کرنے والا وعدہ خلافی کرنے والا اس کے سر پر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ابو دعود میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنی بیویوں کے ساتھ عدل نہیں کیا وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ یعنی یا تو آدھا دھڑ ہو گا ہی نہیں اور یا آدھا دھڑ فالج کا شکار ہو گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ ظلم سے بچھو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا حشر کے میدان میں حشر کے میدان میں ظلم کا انجام کیا ہے بخاری میں حضرت عبدالع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں لوگوں کو ڈھاپ لے گا چوری کرنا خیانت کرنا سرکاری مال میں آج خیانت ہے ویسے بھی چوری خیانت جسی بھی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی میں حضرت عبدالع بن صامت رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام کو متنبع کیا کہ اللہ کے اللہ کے مال کے معاملے میں اللہ سے ڈڑتے رہنا تم میں سے کوئی قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اس نے ایک اونٹ اپنے کندوں پر سوار کیا یعنی مال غنیمت کا اونٹ ہو اور وہ تم نے چھپا لیا اور تم نے خیانت کر کے ہڑپ کر لیا تم میں سے کوئی میرے پاس اس حال میں نہ آئے کہ اونٹ تم نے اپنے کندوں پر سوار کیا اور وہ بل بلا رہا ہو اور وہ تم مجھے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لیں میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکوں گا پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس حال میں نہ آئے کہ ایک گائی اس کے کندوں پر ہو اور وہ ڈکار رہی ہو پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ ہے کہ ایک بکری اس کے کندوں پر ہو اور وہ ممیاری ہو میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکوں گا خیانت خائن کی سفارش شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کریں گے ایک خائن چوری کرنے والا خیانت کرنے والا چاہے وہ اپنے گھر اپنے شوہر کے مال میں سے خیانت کر رہا ہے چاہے تجارتوں میں سے خیانت کر رہا ہے یا کہیں حکومتی سرکاری خزانوں میں سے بیت المال میں سے خیانت کر رہا ہے یا کسی کے زکاة کے مال میں سے خیانت کر رہا ہے وہ شخص قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بری ذمہ ہونے کا معاملہ کر دیا اسی طرح وہ شخص جو بغیر بغیر حاجت کے سوال کرے گا پروفیشنل بیگرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستمہ حدیث ہے حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص جس نے بغیر حاجت کے سوال کیا وہ قیامت کے دن اس حال سے اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی زنہ پر جو شخص کسی پر زنہ کی تحمت لگاتا تھا اور گواہ نہیں لاتا تھا مستمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ شخص نے کسی پر زنہ کا الزام لگایا اور وہ گواہ نہیں لیا تو میدان خشر میں اس پر حد قضف جاری کی جائے گی یعنی میدان حشر میں پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اور پھر متفرق حدیث آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے کے ساتھ اللہ نہ ان کے ساتھ بات کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا نہ اللہ ان کو دیکھے گا نہ قلام کرے گا نہ گناہوں سے پاک کرے گا متفرق حدیث ہیں حضرت ابحضر کی روایے سے مسلم میں حدیث ہے نا کہ یہ تین لوگ کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو ٹخنوں سے اپنا لباس نیچے لٹکانے والا احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا یہ تین لوگ اس حدیث میں تجارتی خیانت جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا کسی پر احسان کر کے احسان جتانا اور اپنا تہبند اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے مسلم میں آپ نے تین اور لوگوں کا تذکرہ کیا بوڑا زانی بوڑا بھی ہو گیا لیکن شہوت نہیں گئی بوڑا بھی ہو گیا لیکن شہوت کے پیچھے خرمت کا پاس نہیں کرتا بوڑا زانی جھوٹا بادشاہ اور متقبر فقیر فقیر ہے پھر بھی تقبر کرتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ تین اور لوگوں کے لئے فلمائے والدین کا نافرما بردار استغفر اللہ اللہ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا نہ گناہوں سے پاک کرے گا جو ماں سے ساس سے باپ سے سسر سے نافرما نہیں کرے گا مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں ویسے لباس ویسے بولنا ویسے چلنا ویسی خرقتیں ویسے ہیر سٹائل ویسی جینے مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں اور آپ نے فرمایا دیوس دیوس پوچھا گیا کہ دیوس کون ہے تیسرا شخص ہے دیوس آپ نے پوچھا گیا کہ دیوس کون ہے مزہد دیوس وہ شخص ہے جس کے سامنے اس کی بیوی غیر محرموں کے سامنے بے پردہ آتی ہے اور اسے غیرت نہیں آتی جس کے سامنے اس کی بیوی غیر محرموں کے سامنے بے پردہ آتی ہے اور اسے غیرت نہیں آتی غیرت نہ آنے والا دیوس ہے اور اس حالت میں دیکھ کر خوش ہونے والی کی حالت کیا ہوگی اچھ مارا معاشرہ ایسے شوروں سے ایسے مردوں سے بھرا پڑا ہے جو اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کو نام مہرم مردوں کے سامنے صرف بے پردہ نہیں نیم اوریا حالت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں فخر جتاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حشر کی غولناکی اور ان حدیث کو معاشر سے متعارف کرا کے بروقت تقویٰ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا برمائے یاد رکھئے گا دنیا میں تو محفلیں بھرپا ہوتی ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں گھروں میں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں بازاروں میں کانسرٹس میں لوگ جمع ہیں سب رلت ملت ملا جلا ایسا ہی نا نمازی بے نمازی مومن فاسق فاجر سب رلے ملے ہیں گھرانوں کے اندر بھی سب کچھ مکسٹ ہے total combination جمبل of everything قیامت کے دن ایسا نہیں رہگا قیامت کے دن سورہ یاسین آیت نمبر 59 میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا وامتازو اليوم ایوح المجرمون تمہارا خیال تھا ساری عمر رلے ملے ہی روگے تمہارا خیال تھا you'll get away with everything رلے ملے بس عمتی عمتی کہتے سارے نکل جاؤگے نا وامتازو الگ جا چھت جا مجرمو کس کے مجرمو امریکہ کے مجرم نہیں ہو تم تو حکم الحاکمین کے مجرمو اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ اب تم رہنی سکتے الگ ہو جائیں گے groups categories الگ الگ distinguished categorize کر دیا جائے گا بے نمازی نمازیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت سے حدیث ہے اپنے حبان نے روایت کیا کہ قیامت کے دن بے نمازی فیرون قارون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوں گے اور بے نمازیوں کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ برخان ہوگی نہ نجات ہوگی سب الگ ہو جائیں گے توحید پرست مشرکوں سے الگ ہوں گے سنتوں کی پیروی کرنے والے بدتیوں سے الگ ہوں گے نمازیوں کو بے نمازیوں سے الگ کر دیا جائے گا مانعین زکاة زکاة دینے والوں سے الگ ہوں گے صدقہ خیرات کرنے والے احسان جتانے والوں سے الگ ہوں گے سچے جھوٹے الگ ہوں گے وعدے پورے کرنے والے وعدے توڑنے والے الگ اور جدا ہوں گے خائن اور امین جدا جدا ہوں گے رزق حرام کھانے والے حرام خوروں سود خوروں سے الگ ہوں گے موسیقی سننے والے قرآن سننے والوں سے الگ ہوں گے اللہ رب پسند کرو میں شامل فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی اس دن کے مراحل کو یاد رکھ ان کا تقوی عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے فوج شدگان اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سباغ بنا دینا اللہ ان قبروں میں ہمیں سکون اور سرور کی نیند عطا فرما دینا اللہ جس دن حشر کا حشر کا وہ نقار پھونک جائے اللہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جو یہ جملے پکارتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ تُو نے دنیا میں سواریاں دی ہے آرام دے دی ہے سہولت والدی ہے اللہ جس دن قبر سے اٹھیں اس دن تیز رفتار سواریاں آتا فرما دینا اللہ تنہا فرد کو سواریاں آتا فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی اس دن مو کے بل اندھے اندھے بہرے بنا کر گھسیٹے جانے سے بچا لینا اللہ سبحانہ تعالی اللہ جب تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائیہ نہ ہوگا اللہ آج وہ عمل کرنے کی توفیق اتاب فرما کہ اللہ اس دن تیرے عرش کے سائے کے حقدار بن جائیں اللہ عدل کی توفیق دے اللہ اپنی محبت اور تقوی دے اللہ اپنی خاطر محبت کرنے والا خوش حیائی اور پہش سے اشتناب کی توفیق اتاب فرما اللہ کھلے ہاتھوں سے صدقہ دے کر احسان اور دکھ دینے سے بچنے والا بنا اللہ سبحانہ تعالی دلوں کی تنگیوں سے بچا لے اللہ دلوں کی تنگیوں سے بچا لے اللہ ضرورت مندوں کو اور مصیبت زدوں کی مدد کرنے ان کے ساتھ نرمی کرنے ان کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق اتاب فرما اللہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتاب فرما اللہ ان کے قرب کا شوق اتاب فرما اللہ ان کے قرب کے شوق میں اپنے اخلاق سوارنے کی توفیق اتاب فرما اللہ اللہ ہمارے اخلاق سمار دے اللہ قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں اِنَّا قَلَا عَلَىٰ خُلُقِ نَزِيم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سیکھتے ہیں اللہ بد اخلاقیوں سے بچنا آسان کر دے اللہ بد زبانی اللہ بد قلامی اللہ بری گفتگو چگلیوں خیبتوں سے اللہ اپنی زبان کو قابو رکھنے کی توفیق قطاب فرما دے اللہ ہمارے اخلاق سمار دے اللہ ہمارے اخلاق ایسے بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ہمارے اخلاق ایسے بنا دے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آدسی ہمیں آدسی کرنے والا بنا اللہ ہمیں تقبر سے بچنے کی توفیق قطاب فرما اللہ اگر کسی چیز پر تقبر ہے اللہ اگر اپنے علم پر اپنے حسن پر اپنے عبادت پر اپنے مال پر اپنی کوٹھی جائدات پر اللہ کسی چیز پر تقبر ہے تو اللہ نکالنے کی توفیق قطاب فرما اللہ قصد سے استغفار کی توفیق قطاب فرما اللہ آدسی کرنے والا بنا اللہ اسراف اور تبزیر سے اشتناب اور پرہیز کی توفیق قطاب فرما اللہ سادگی اپنانے والا بنا اللہ سادہ کھائیں اللہ سادہ پہنیں اللہ سادگی میں استقامت اتا فرما اللہ ریا اور اسراف سے بچنے کی توفیق قطاب فرما اللہ اپنی محبت اتا فرما اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت اتا فرما اللہ نماز قائم کرنے کی توفیق قطاب فرما اللہ ہر وقت باز وضو رہنے والا خوش نصیب بنا اللہ وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کرنے والے ایسے خوش نصیب بن جائے کہ ہمارے یہ وضو کے آزاد چمک اٹھیں اللہ یہ سفیدی ان کی شادہ بھی تو پہچان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ اللہ نماز قائم کرنے کی توفیق قطاب فرما کہیں بے نمازیوں کی صف میں شامل نہ ہو جائیں اللہ مال میں سے صدقہ خیرات کرنے زکاة کا اللہ کا حق دینے والا بنا دے کہیں مانعین زکاة کی سزا سے دوچار نہ ہو جائے اللہ رزق حلال آسان کر دے اللہ سود سے مکمل اشتناب کی توفیق قطاب فرما کہیں باولے بنا کے نہ اٹھا لیے جائیں اللہ اللہ سبحانہ تعالی سب پر کرم فرما اللہ ہمیں عدل کی توفیق قطاب فرما اللہ ظلم سے بچنے کی توفیق قطاب فرما اللہ ہر قسم کی بادہدی اور خیانت سے اشتناب ہم سب کیلئے آسان بنا دے یا عرقم و راکمین آج محفلوں میں جمع ہوتے ہیں آج صوبتوں میں اکٹھے ہوتے ہیں آج عشتناتوں میں جمع ہوتے ہیں اللہ جس محفل میں جمع ہوں اس حشر کے دن کے جمع ہونے کا تقوی عطا فرما دے اللہ جو محفلیں برپا کرتے ہیں اس حشر کے تقوی میں برپا کریں اللہ جن محفلوں میں آتے جاتے ہیں جن صوبتوں میں جمع ہوتے ہیں اللہ حشر کے تقوی اور خوف سے جمع ہونے والے بن جائے اللہ ہر محفل میں ذکر اور درود کی توفیق قطع فرما کہیں یہ دنیا کی محفلیں ہمارے لیے اس دن زلط اور کسی دن کسی لیے اس دن اللہ ہمارے لیے افسوس اور پریشانے اور خسرت کا ذریعہ نہ بن جائیں اللہ اس دن کی تنگیوں سے بچا اس دن کی گھبراہٹوں سے بچا اللہ ہم میں اتنے عہب ہم میں اتنی کمیاں ہماری اتنی خطائیں ہماری اتنی کتاہیاں تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو نے دنیا میں اعبوں پر پردہ ڈالا ہے اللہ اس دن بھی ہمارے اعبوں پر پردہ ڈال دینا اللہ اس دن بھی ہمارے اعبوں پر پردہ ڈال دینا اللہ اس دن ساری دنیا کے سامنے ہمیں زلیل اور رسوانہ دے اللہ اس دن کی زلطوں اور رسوائیوں سے بچا دینا اللہ اس دن کی تنگیوں سے بچا دینا اس دن کی گھبراہٹوں سے بچا دینا اللہ اللہ اس دن جہنم کے حیبتوں سے بچا لینا اللہ ہماری ساتھ سانی فرما اللہ ہمانس وحشتی کبری اللہ ہمانس وحشتی کبری اللہ ہمانس وحشتی کبری ربنا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین سم آمین